بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چوٹا سا پیاز دیا ہے اور ایک آلو تو چلیں اب ہم سب چیزوں کی کٹنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم مرچوں کی کٹنگ کر لیتے ہیں مرچوں کو اس طرح سے ہم نے سینٹر سے کٹ لگا لینا ہے لیکن دھیان رکھنا ہے کہ کٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف نہ لگے کیونکہ ہم نے اس میں فیلنگ کر لینا ہے اس طرح سے تمام مرچیں ہم کٹ لیں گے اس کے بعد یہ پیاز ہے اس طرح پیاز کے کتلے سے ہم کٹ لیں گے اس کے بعد ہم یہ بینگن ہیں بینگن کو دونوں سائٹ سے جو ایکسٹر ہے وہ اس کو کٹ کر کے ہم اس کو بھیسٹ کر دیں گے اور پھر اس کے ہم بہت زیادہ موٹے نہیں مناسب سائز کے کتلے جو ہیں وہ ہم اس طرح سے کٹ کر لیں گے پیاز اور جو بینگن ہے وہ ہم نے کٹ لیا ہے اس کے بعد ہم آلو کی کٹنگ کریں گے آلو چاہے آپ چھوڑی سے کٹ لیں باری باری کٹیں کیونکہ باری کٹیں گے تو آپ بہت زیادہ کرسپی بنیں گے میں نے اس کٹر سے کٹ کیا ہے تو بہت باریک باریک بنتے ہیں اور بہت کرسپی بھی بنتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ جو ایکسٹر چھوٹے ہیں یہ ہم ان کو ایک سائٹ پہ کر لیں گے اور اس طرح سے ہم اس کے کتلے جو ہیں وہ بنا لیں گے تمام چیزوں کی ہم نے کٹنگ کر لی ہے اب اسے ایک پلیٹ میں ہم لگا کے تمام ویجیٹیبل کو اب یہ میں نے اس میں ہاپ ٹی سپون نمک تھوڑی سی خلدی اور تقریباً ون ٹی سپون جو ہے وہ میں نے لال مرچ لی ہے ان تینوں چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے مکس کر کے میں اس طرح سے سب کے اوپر یہ جو سپائس ہیں یہ لگا دوں گی پہلے ایک سائٹ پہ پھر اس طرح سے ہم دوسری سائٹ کو ٹرن کر لیں گے اور پھر اس طرح سے دوسری سائٹ پہ بھی ہم لگا دیں گے اب یہ میں نے لیا ہے زیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ لیا ہے ون ٹی سپون حلدی لیا ہے میں نے ون پینچ اور نمک لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون یہ ہماری مرچوں کی میری نیچن ہے اس طرح سے ہم تمام چیزیں جو ہے وہ ایک باول میں ڈال لیں گے یہ ہے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ میں اس کا پاورڈر لیا ہے یہ تھوڑا سا میں نے زیادہ لیا ہے اور ایک میں اس میں لیمن جو ہے وہ پورا وہ اس میں میں نچوڑ لوں گی لیمن کا جوس آپ نے اس میں ضرور ڈالنا ہے اب سارا ہم اس کو جب لیمن کا جوس اس میں ڈال لیں گے اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس سے مرچوں کی فیلنگ کر لیں گے مرچوں کی بیچ اگر آپ نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں نہیں تو تھوڑے سے آپ نکال لیں اور کچھ بیچ میں رہنے دیں اور کچھ آپ یہ جو میٹیریر مسالہ ہے اس میں بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم تمام مرچوں کی فیلنگ کر لیں گے یہ بہت ہی مزے کی چٹ پٹی کھٹی کھٹی سی بنتی ہیں اور بہت مزے کی بنتی ہیں یہ دیکھیں تمام چیزوں پر ہم نے نمک اور مرچ ورہ لگا دی ہے اب ہم اس کا بیٹر تیار کر لیتے ہیں بیسن آپ نے اپنی چیزوں کے مطابق لینا ہے اور اس میں میں نے 1 ٹی بل سپون جو ہے وہ لال مرچ حلدی لیئے تھوڑی سی 1 ٹی سپون زیرہ ہے اور 1.5 ٹی بل سپون نمک ہے اور تھوڑی چی میں نے اجوائن ڈالی ہے اجوائن کا استعمال اتن چیزوں میں آپ ضرور کریں اب اس میں آپ نے ایک دفعہ ہی پانی نہیں ڈالنا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں آپ پانی شامل کریں اور اس کا اچھے سے بیٹر تیار کر لیں اس طرح سے بلکل پلین اور سمودھ ہونا چاہیے یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے اب اس میں میں نے یہ چھٹکی جو ہے وہ بیکنگ سوڑا ڈالا ہے تاکہ ہمارے جو پکوڑیں ہیں وہ کرسپی بنیں اس طرح سے اب ہم پھرائی کریں گے اوائل میں نے پہلے سے گرم کرنے رکھ دیا تھا سب سے پہلے ہمیں یہ بینگر ڈالوں گی اور اس کے ساتھ اب یہ پیاس کے قتلے جو میں نے کٹے تھے وہ بھی یہ بھی بہت مزے کے بنتے ہیں پیاس کے بھی اب ہم ان کو فرائی کر لیں گے پہلے اب اس کو ٹرن کر لیں گے پہلے ہم اتنی چیزیں فرائی کر لیں گے پھر باقی ڈالیں گے پہنگن تقریبا ہمارے فرائی ہو جکے ہیں اب ہم انہیں پہلے سٹینر میں نکال لیں گے تاکہ ایکسٹر آئیل جو ہے وہ نکل جائے اب ہم یہ آلو کے قتلے جو ہے وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اس طرح سے اس طرح سے ہم آلو کے قتلے ڈال دیں گے اب پھر اس کو ٹرن کر لیں تھوڑا سا یہ ہمارے پگ گئے ہیں تو اب میں اس میں یہ پتہ جو ہے وہ پالک کا وہ ڈال دوں گی اس کو آپ نے کھول کے بہت اچھے طریقے سے پہلے اس پہ وہ بیٹر لگانا ہے اور پھر جب فرائی کرنے کے لئے ڈالنا ہے تب بھی اس کو بڑے احتیاط سے آپ نے اس طرح سے کھول کے ڈالنا ہے یہ دیکھیں پلیٹر ہمارا تقریباً تیار ہو چکا ہے اب ان پکوڑوں کو بھی ہم پہلے سٹینر میں نکال لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اسے ٹرے میں ڈیش آؤٹ کر لیں گے اس کو ضرور ٹیسٹ کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد ہکیے گا رمضان کا مہینہ ہے اپنے لئے بھی دعائیں کریں اور دوسروں کے لئے بھی دعائیں کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں میری رسپی کو انجوائے کریں اور اپنی گھر میں اس کو ٹرائے کریں اور اگر اچھی لگے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اور اپنے دعاوں میں یاد دکھیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ موسیقی